اسلام علیکم ناظرین آجام ایک عظیم اسلامی مفکر مفسر اور عالم دین ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں جانیں گے آئیں ان کی زندگی تعلیمات اور اسلامی حدمات پر ایک نظر ڈالتیں اگر ہم ان کی ابتدائی زندگی اور ابتدائی تعلیم کا جائزہ لیں تو ڈاکٹر اسرار احمد کی پدائش 26 پریل 1932 کو ہندوستان کے شہر حسار میں ہوئی ان کا تعلق ایک مذہبی گرانے سے تھا اور ان کے والد کا نام چہدری عثمان تھا جو اپنے علاقے کی ایک مشہور شخصیت تھی انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامیہ ہائی سکول حسار سے میٹر کی اور پھر گورمنٹ کالج لاہور سے ایف ایس سی کی بعد میں انہوں نے کنگ ایڈورڈ میڈگل کالج لاہور سے میڈگل کی تعلیم حاصل کی ڈاکٹر اسرار احمد بچپن ہی سے ذہین اور مہنتی تھے وہ ہمیشہ علم کے پیاسے رہے انہوں نے اسلامی تعلیمات میں گہری تلچسپی لی ان کے والد نے ان کی تربیت اسلامی حصولوں پر کی جس نے ان کی شخصیت پر گہری اثرات چھوڑے میڈگل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے کچھ عرصہ تک پریکسٹ کی لیکن ان کا دل اسلامی تعلیمات کی طرف مائر تھا انہوں نے میڈگل پریکسٹ کو ہیر بات کہہ دیا اور ہوت کو اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے وقف کر دیا میڈگل پریکسٹ چھوڑنے کے بعد ڈاکٹر اسرار نے اسلامی فکر اور تعلیمات میں گہری دلچسپی لینا شروع کی اور اسلامی علم کا مطالعہ کیا انہوں نے اس دوران مختلف اسلامی کتب اور تفسیر کا گہرہ مطالعہ کیا اور اپنے علمی سفر کو جاری رکھا اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو پسند کرتے تھے ان کی کتابیں پڑھتے تھے ان کو ان کے اشار زبانیات ڈاکٹر اسرار احمد 1950 کی دہائی میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے مدودی سے متاثر ہوئے تاہم کچھ نظریاتی احتلافات کی بنا پر انہوں نے 1957 میں جماعت اسلامی سے لہدگی احتیار کرنی جماعت اسلامی میں ان کی شمولیت نے ان کی ابتدائی سکری تربیت میں اہم کردار ادا کیا لیکن مولانا مدودی کے ساتھ نظریاتی احتلافات نے ان کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا احتلافات کے باوجود ڈاکٹر اسرار احمد نے مولانا مدودی کی علمی و فکری حدمات کا احترام کیا ڈاکٹر اسرار احمد نے 1971 میں تنظیم اسلامی کے نام سے ایک تحریکہ آواز کیا اس تنظیم کا مقصد اسلامی نظام حیات کو فروغ دینا تھا اور مسلمانوں میں دین کی صحیح فہیم اور ادراک پیدا کرنا تھا تنظیم اسلامی کے تحر ڈاکٹر اسرار احمد نے مختلف مقامات پر دورے کیے درست دیئے اور سیمینار کیے لوگوں کو اسلامی نظام کے اصولوں سے روشنہ سکلایا گیا تنظیم اسلامی کا مقصد مسلمانوں کے اندر اسلامی شعور کو بیدار کرنا تھا تنظیم اسلامی کے تحت ڈاکٹر اسرار احمد نے ملک بر میں دورے کی اور لوگوں کو قرآن و سنت کی تلیمات سے روشنہ سکلایا تنظیم اسلامی کے تحت ڈاکٹر اسرار احمد نے ملک بر میں دورے کیے لوگوں کو قرآن و سنت کی تلیمات سے روشنہ سکلایا تنظیم اسلامی کے تحت مختلف تربیتی پروگرام، درست اور سیمینار کا انقاد کیا گیا تنظیم اسلامی کی حدمات کا دائرہ پاکستان تک محدود نہیں تھا بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے ڈاکٹر کسرار احمد نے دنیا بر میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کی اہمیت سے آگا کیا اور انہیں دین کی صحیح فہیم کی دعوت دی ڈاکٹر کسرار احمد نے قرآن فاق کی تفسیر پر گہرم تعلیہ کیا اور بیان القرآن کے نام سے تفسیر نہیں کی ان کی تفسیر اور درس نے لاکھوں لوگوں کو قرآن کی صحیح سمجھ دی انہوں نے مختلف موضوعات پر بے شمار درس دیئے لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناز کرایا ان کی تخاثیر نے اسلامی تعلیمات کی ایک نئی روشنی فراہم کی اور مسلمانوں کو قرآن کی گہری فہیم سے روشناز کرایا ڈاکٹر اسرار احمد نے مختلف ٹی وی چینلز پر اپنے پروگرام کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو عام کیا ان کے پروگرامز اور تقاریر آج بھی یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پریڈ فارم پر موجود ہیں ان کی تقاریر اور پروگرام آج بھی لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں ڈاکٹر اسرار احمد نے مختلف موضوعات پر بات کی جسے اسلامی نظام حکومت اقتصادی نظام اور معاشیتی مسائل ڈاکٹر اسرار احمد 14 اپریل 2010 کو لاہور میں وفات پا گئے ان کی وفات کے بعد ان کا علمی ورثہ اور تلیمات لوگوں کو رہنمائی فرہم کر رہی ہیں ان کی وفات کے بعد ان کا کام اور حدمات لوگوں کی زندگیوں میں مصبت تبدیلیاں لا رہی ہیں ان کی تلیمات اور درس نے لوگوں کو دین کے صحیح فہیم حاصل کرنے میں مدد فرہم کی ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی دین کی حدمت میں گزار دی ان کے علمی کام قرآن کی تفسیر درس اور تنظیم اسلامی کی تحریک نے مسلمانوں کے دل و دماغ میں دین کی حقیقی رخ کو بیدار کیا ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک اہم کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام حیات کو ایک علمی اور فکری بنیاد فرہم کی ان کی تلیمات نے نوجوان نسل کو دین کی طرف راغب کیا اور ان میں قرآن و سنت کی صحیح فہیم پیدا کی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائی کرم اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نیچے کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کی کونسی تلیمات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں